جیڈیو کی نیتا اور پوری سانسد انکیس سنگھ نے پارٹی چھوڑ دی ہے آج وہ بی جے پی میں سنبھانا اس بات کی ہے کہ انکیس سنگھ بی جے پی میں آج شامل ہو سکتے ہیں انکیس سنگھ سے اس مددے پر بات کی ہے ہمارے سماداتا نے وہ آپ کو پہلے سناتے ہیں اب اسے بی جے پی کی بہار کہیں یعنی مودی کی لہر تمام بڑی پارٹیوں سے لوگ نکل کر بی جے پی کا دامن تھامتے نظر آ رہے ہیں اس وقت راستباز سانسد جیڈیو سے انکیس سنگھ بھی اب بی جے پی میں شامل ہونے جا رہے ہیں اور سنکیت انہوں نے دے دیا ہے کل آفچاری کھوشنا بھی ہو جائے گی پہلی پر تکریہ جیڈیو چھوڑ کر آپ بی جے پی میں شامل ہو رہے ہیں ابھی تک آفچاری کروپ سے میں نے کوئی نیدنے نہیں لیا ہے یہ بات صحیح ہے کہ بی جے پی کے جو ورشت دیتا ہے ان سے میرا سمپرک تھا اور سمپرک بنا ہوا ہے جیڈیو کی پراتمیک صدرشتہ سے میں نے استیفہ دے دیا ہے اور اس سمبندھ میں میں نے ایک پرت بیہار کے مکھ منتری کو سمودت کیا ہے جس میں کچھ کارنوں کا بھی میں نے اولیت کیا ہے عام طور پر چناؤں ہوتے ہیں تو ٹکٹ نہیں ملنے کے بعد لوگ اس پارٹی سے سنتوشت ہوتے ہیں لیکن آپ کو صاف صاف آفر بھی تھا چناؤں بھی لڑنا چاہتے ہیں میرے جانتے سرپرچم بات یہ ہے کہ لوگوں کا ایسا چچا ہے کہ راجزبہ میں مجھے پنہ ری نومینٹ نہیں کیا گیا اس سے سنتوشت ہو کر کے میں جیڈیو سے چھوڑ رہا ہوں ہاں یہ بات صحیح ہے یہ تو بی جے پی کو اوپر نربھر کرے گا کیونکہ جب کوئی اگر میں بی جے پی میں نے جوائن کیا جس کے بارے میں باتچیت ہو رہی ہے ابھی تک جیسا میں نے پہلے کہا میں نے کوئی اپچارک نیڈن نہیں لیا ہے جو بھی پارٹی میں جوائن کروں گا جو بھی پارٹی جو بھی کارج مجھے سوپے گی اس کارج کو میں دیش کے ہتھ میں راجی کے ہتھ میں اور اس پارٹی کے ہتھ میں میں کروں گا کیوں مانگ نہیں رکھیں گے بی جے پی میں شامل ہونے کے بعد کیوں سے چناؤں لڑنا ہے اگر میں بی جے پی جوائن کیا تو وہ انکنڈیشنل ہوگا وہ راجی کے لیے سیوا دیش کے لیے سیوا اور پارٹی کے لیے سیوا ہوگا تو نشید اور پینکل سنگھ نے صاف کر دیا ہے کہ وہ چناؤں لڑنے کے لیے بی جے پی میں نہیں آئے ہیں صاف طور پر بچادہارہ کیاں پر بات ہے وہ بیہار کا وکاس آتے ہیں اور بی جے پی اس وقت پر سب سے مفید نظر آ رہی ہے اس معاملے کو لے کریں کینال سنجید یواری کے ساتھ پنکچ پانڈے سادنہ نیوج ڈلے